بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز تلبر طالبات امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و خرم سے بخیر و آفیت ہوں گے جماعت ہم کا لیکچر نمبر دو ہے جو کہ نومبر لیکچرز میں شامل ہے آج کا ہمارا غزل کا ٹاپک ہے غزل حضرت محانے کی ہے جو کہ آپ کی شامل نصاب پہلی غزل ہے اس غزل میں حضرت محانے کی شیریہ سلوپ سے واقعیت دلانا آپ کو مقصد ہے یہ غزل پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ غزل کی حیرت کیا ہوتی ہے اس کا ادراک کیسے پیدا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم غزل کی حیرت کو سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ حضرت محانے کی جو سیری کا دور ہے اس کے بارے ہم بتانا قید کے دنوں میں لکھی گئی ایک شاعری سے روشناس کرانا حضرت محانے کی اسلوپ بیان سے آشنا کرنا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ بتانا کہ مطلع اور مقتہ جو کہ میں لیکچر کے آخر میں بتاؤں گی اس کا مفہوم کیا ہے اس سے پہلے کہ میں غزل کا آغاز کروں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ غزل نمبر دو وہ بھی آپ لوگوں کے نساب میں شامل ہے اور وہ کروا دی گئی ہے اس کا لیکچر اس لیے ایڈ کروایا جا رہا ہے کیونکہ یہ غزل میں نے آپ کو آن لائن کلاس میں کروای تھی اور اس کا لیکچر جو ہے وہ میں نے یوٹیوب پہ نہیں دیا تھا تو آپ اس میں وہ بھی شامل کر رہی ہوں مسیبت بھی راہت فضاء ہو گئی ہے تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے مسیبت کہتے ہیں مشکل کو آفت کو راہت فضاء یعنی کہ خوشی کو بڑھانے والی خوشی دینے والی آرزو کہتے ہیں خواہش کو رہنما کہتے ہیں گائیڈ کرنے والی راہبر راستہ دکھانے والی اب اس شیر میں شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہہ رہے ہیں کہ مسیبت بھی جو ہے وہ خوشی کا باعث ہو گئی ہے مسیبت بھی جو ہے وہ راہت کا باعث ہو گئی ہے مسیبت بھی جو ہے وہ راہت فضاء ہو گئی ہے اس لیے کیونکہ تمہاری تمنا جو ہے وہ میری رہبر ہو گئی ہے میری گائیڈ ہو گئی ہے اور وہ مجھے اپنے مقام پر لے کر جا رہی ہے حضرت مہانی جو ہے اردو غزل کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اردو غزل کو جو ہے وہ بڑے کشادہ انداز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے اور انہوں نے اس کو محدود نہیں کر دیا بلکہ اس نے بڑے کھل کے بیان کیا ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر آنے والی جو ہر مسیبت ہے جو ہر پریشانی ہے وہ میری منزل کو اور زیادہ قریب کر رہی ہے اور میں اس سے خوشیاں کشید کر رہا ہوں اور اس مسیبت سے خوشیاں کشید اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس میں لطف آتا ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اس بات کا عادی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کام میں لطف آنے لگتا ہے کہ جب اس کو کسی چیز میں تکلیف پہنچے یا مسیبت ملے اس میں شاید ہی کہتے ہیں کہ میرے پہ جو آنے والی تکلیف ہیں وہ میرے لیے نئی خوشیاں ہیں تو یہاں پہ محبت کی رہا میں یا منزل کو حاصل کرنے کی راہ پہ جو تکالیف ہیں وہ ان کے لیے بڑی زیادہ خوشی کا باعث ہیں بڑی زیادہ راحت کا باعث ہیں کیونکہ اس میں ان کے لیے اپنے محبوب کی جو حسرت ہے یا اپنے محبوب کی جو آرزو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے حسرت یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسیبت جو ہے وہ میری جان لے گی لیکن میرے لیے یہ بھی خوشی کا پہلو ہے یہ بھی مجھے مجھے اس پریشانی سے نکال لیتا ہے کہ میرے اللہ تعالی سے ملنے کی آرزو جو ہے وہ پوری ہو جائے گی یہاں پہ محبوب حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی تکالیخ مجھے ملی ہیں جتنی پریشانیاں ملی ہیں وہ اب میرے لیے راحت کا باعث ہیں اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ یہ مجھے میری منزل کی طرف لے کے جائیں گی اور میں اپنے محبوب حقیقی سے مل لوں گا دوسری شیر پہ آجائے یہ وہ راستہ ہے دیارے وفا کا جہاں باد سرسر سبا ہو گئی ہے باد سرسر کہتے ہیں تیز آندھی کو راستہ کہتے ہیں راستہ جہاں پہ چلتے ہیں دیارے وفا دیارے وفا کہتے ہیں محبت کی گلی کو محبت کا کچھا اب یہاں پہ محبوب کی گلی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے دیارے وفا کا یعنی کہ وہ راستہ ہے محبت کی گلی کا وہ راستہ ہے کہ جس میں تیز آندھی تیز دفان مسیبتیں جو ہیں وہ میرے لیے بالکل اسی طرح ہیں جس طرح صبح کی تھنڈی ہوا سبا یہاں پہ سبا کہیں گے صبح کی تھنڈی ہوا کو تو یہاں پہ اسی چیز کا بیان کیا گیا ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے محبت کے راستے میں جو رکاوٹیں ملی ہیں جو پریشانیاں ملی ہیں جو دکھ ملے ہیں جو تقالیف ملی ہیں مجھے میرا محبوب جو ہے وہ بے اتنا ہے مجھ سے اور زنگی میں جتنی بھی میں نے مشکلات حاصل کی ہیں یہ بالکل اسی طرح ہیں یہ جو ہے میرے لیے تیز آندھی ہیں لیکن جب محبت کے راستے میں یہ ملی ہیں تو میرے لیے یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ صبح کی تھنڈی ہوا تو یہاں پہ شاعر نے دنیا کی مصیبتوں کے لیے جو ہے وہ خوشی کا سیگہ استعمال کیا ہے کہ مجھے کیونکہ مجھے اپنے محبوب سے ملا رہی ہیں تو یہاں پہ جو تقلیف ہیں یہ پریشانیاں میں محبت کی راہ میں حاصل کر رہا ہوں یا یہ جو چلنے والی تیز آندھی کی معنی ہیں یہ بالکل میرے لیے اسی طرح ہے جیسے صبح کی ہوا میں درماندہ اس بارگاہے عطا کا گناہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے درماندہ کہتے ہیں کافلے سے بچھرا ہوا جدا ہوا ہوا تھکرایا ہوا خطا اس کو کہتے ہیں غلطی کو اب یہاں پہ اس شیئر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے میں جدا ہو گیا ہوں میں گناہگار ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں جو ہے وہ یہاں پہ اس شیئر میں حضرت آدم کے جہاں تک میں جا پائی ہوں اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرف ذکر کیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ انجزہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جنت میں بھیج دیا کہ جس طرح جو چیز چاہو کھاؤ لیکن اس درخت کے پاس مت آنا اب اسی واقعے کی طرف اشارہ لیکن پھر بھی وہ شیطان کے ورغلانے پر اس درخت کا پھل کھا بیٹھے اور کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم حکم عدولی ہوگی تو یہاں پہ انسان کے زمین پر آنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی والا جو واقعہ اس کے اوپر ذکر کیا گیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ میں گناہگار انسانوں میں آدم گناہگار ہوں میں اپنی اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں اللہ کے حکم پر چلنا چاہتا ہوں بے شک میں جو ہے وہ بہت حکیم ہوں اور میرا رب جو ہے وہ بہت کریم ہے اور مجھے معاف کر دے گا شیر نمبر چار پہ چلے جائیے تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گیا رتبہ دانے محبت یعنی کہ مرتبے کو پہچاننے والا اور حالت کہتے ہیں کیفیت کو ابتدا کہتے ہیں شوق کہتے ہیں مطلب اشتیاق رکھنا یا شوق رکھنا اس خیر میں شاعر بڑے خوبصورت انداز میں بیان کریں کہ تیری محبت کا بلند مقام اور مرتبہ جاننے والے کی حالت تُس سے ملنے کے شوق میں کیا ہوگی یعنی کہ تیری محبت جو ہے وہ اس قدر عظیم ہے تیری محبت کا مرتبہ میں پہچان گیا ہوں اور اگر میں تیری محبت کا رتبہ نہ پہچان پاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پہچان کے لیے بھیجا اور اگر وہ پہچان نہیں کر سکتا اپنے تخلیق کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتا اپنے مقام کو نہیں پا سکتا تو پھر وہ کبھی بھی صحیح انسان نہیں بن سکتا تو یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی قدر و قیمت کو سمجھ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتیں دی ہیں اور مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے تو یہاں پہ اسی چیز کا ذکر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پہچان لیا ہے اور اس رتبے کو مان لیا ہے اور اس رتبے کے مطابق جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے اور زیادہ اپنے اندر شعander پیدا کرنے چاہیے مجھے اور زیادہ اپنے در تڑپ پیدا کرنے شئے تڑپ اسی وقت پیدا ہوگی جبکہ میں اپنے مقام کو پہچان لوں گا آخری شیر پہ جائیں پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے اب اس شیر میں شاعر انتہا کہتے ہیں آخری حد اور ابتدا کہتے ہیں آغاز کو یہاں پہ شاعر جو ہے انتہا حسرت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے اور مجھے بتا ہے کہ جب ہم راستہ شروع کر دیتے ہیں تو ہم پھر منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ راستہ ختم ہو کر اپنی منزل کو ہم حاصل کر لیتے ہیں تو یہاں پہ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی زندگی جو ہے اس کا فلسفہ یہی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور جو انسان اس دنیا میں آیا اس نے واپس بھی جانا ہے کیونکہ موت برحق ہے تو یہاں پہ اسی چیز کی طرف ذکر کیا گیا ہے کہ ایک حاصل وقت کے لیے دنیا میں میں قیام پذیر ہوا ہوں یا انسان حاصل وقت کے لیے دنیا میں قیام پذیر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے واپسی کا وعدہ کرتے ہیں تو یہاں پہ شاعری کہہ رہا ہے کہ ابتدا تو ہو گئی آپ انتہا کی طرف جانا ہے آپ دیکھیں کہ انتہا کب ہوتی ہے تو اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ہم پیدا ہو گئے ہیں اور جب ہم اس دنیا میں آگئے ہیں اور اب میں یہ قید تنہائی میں ہوں اور اس کے بعد میری موت آنی ہے تو یہاں پہ ظاہر اعتدا ہو گئے تو انتہا پہ بھی میں پہنچ ہی جاؤں گا تو یہاں پہ شاعر جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں زندگی اور موت کے فلسفے کو بیان کر رہے ہیں یہ غزل آپ لوگ کی کمپلیٹ ہو گئے یہ تشریف میں کوئی چیز اگر سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں سوالات کے جوابات میں میں آلریڈی آپ کو کروا چکی ہوں امید ہے کہ آپ لوگ اپنی نوٹ بکس پہ لکھ لیں گے آپ نے یہ کام کرنا ہے اچھا جی مطلع اور مطلع کی دیفنیشن پہ آ جاتے ہیں مطلع اس کے معنی جو ہیں وہ تلو ہونا کی ہیں مطلع اسطلاح میں کسی غزل یا کسیدے کے پہلے شیئر کو مطلع کہتے ہیں بشرت ہے کہ اس کے دونوں مصریں ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوں یعنی کہ یہاں پہ کافیہ اور ردیف کا استعمال ہو غزل کی سوری غالب کی غزل جو ہے اس کا مطلع اس طرح سے ہے بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے مطلع اچھا جی مقطع پہ آ جاتے ہیں غزل کی آخری شیئر کو مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں اگر مقطع میں شاعر اپنا تخلص نہ استعمال آخری شیئر میں اپنا تخلص نہ استعمال کریں تو وہ مقطع نہیں ہوگا بلکہ غزل کا آخری شیئر ہوگا ناصر قازم کی غزل کا مقطع کچھ اس طرح سے ہے جو میں ابھی بیان کرنے جا رہی ہوں وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی تو یہ آپ لوگ کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا اگر کوئی چیز اس میں آپ نے پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ حافظ